ہاں جی رنجیت بابا کا گانا آگیا فتحہ چیک کریں پھر ساتھ میں لبلی نور بھی ہے ساتھ کے دوش کے happening ٹھیک کھڑھ موسیقی 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 بہت خوب بہت اچھا ہے اور اس کو یا تو دھارمی کیت کہ سکتے ہیں یا دھارمی اتحاسی کہ سکتے ہیں لیکن ساری ہسٹری بتا رہے تھے وہ اس میں اور ایک بات مجھے لگتی ہے کہ ہسٹری جس نے لکھی ہے اس زمانے میں انگریز آ چکا تھا بدے صغیر میں اور وہ ان کو مسلمانوں کو یا سکھوں کو ہندوں کو لڑانا چاہتا تھا تاکہ یہ لوگ ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں اور خونی دشمن بن جائیں تو اس لیے کچھ کریکٹرز ایسے ہیں جن کو بہت زیادہ خراب بھی لکھا گیا ہے حالانکہ میرا نہیں خیال کہ وہ اتنے غراب ہوں گے جیسے کہ عبدالی کا ذکر ہے اس میں آیا ہے تو احمد شاہ عبدالی جو تھا دراصل افغانستان کوئی ملک نہیں تھا اس سے پہلی دفعہ بنایا ہی عبدالی نے احمد شاہ عبدالی نے ایک نئے ملک کی بنیاد رکھی تھی اس قطعے میں اس کا نام افغانستان ہے اور دوسری چیز یہ کہ جو پانی پتکی لڑائی ہوئی ہے مرہٹوں کے خلاف تو مرہٹے اور ہار گئے تھے عبدالی جیتا تھا احمد شاہ عبدالی نے پانی پتکی لڑائی جیتی تھی لیکن اس کے بعد اس نے ساری رانیوں کو اور ان کی جتنی خواتین تھی ان کو بڑے مان کے ساتھ سب مان کے ساتھ ان کے اترام کے ساتھ ان کو واپس بجھوایا تھا اور ساتھ ہی وہ جو وہاں پہ مرہٹے راجے جو تھے وہ مارے گئے تھے تو ان کی مطلب پورے ان کے مذہبی رسوموں اور رواج کے مطابق ان کو جو ہے ان کو جلایا گیا اور ان کو بڑا عزت دی گئی اسی طریقے سے تو ایک بہادر شخص وہ تھا اور وہ جنگیں بھی چیت رہا تھا اور اس طرح کی جو چیزیں کرتا اس کو پرموٹ کوئی نہیں کیا جاتا بلکہ یہاں تک کہ میں نے ایک محاورہ بہت زیادہ پنجاب میں مشہور ہے وہ یہ ہے کہ کھادا پیتا لائے دا کہ باقی احمد شاہدہ مطلب اس کو اس طرح پورٹرے کیا جاتا ہے اس کی وہ پرسنیلیٹی کو کہ جیسے وہ کوئی جلاد قسم کرتا ڈاکو تھا یا لوٹیرہ تھا وہ سے لوٹنے کے لیے آتا تھا وہ سب کچھ لوٹ کے لے جاتا تھا یا لوگوں کے لڑکیاں اٹھا کے لے جاتا تھا وہ تو تقریبا ہر کوئی تھا نیرہ نکھال کے اس طرح ہوا ہو ہاں اس طرح ہوا ہو تو یہ کچھ انگریزوں نے بھی جو اس زمانے میں اسٹری لکھی ہیں انہوں نے بہت سارے کریکٹرز کو بہت زیادہ خراب بھی کیا ہے تو باقی لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے باقی انہوں کے بھی انہوں نے ایسا کیا جائرہ اتنے جو مظالم ہوئے ہیں وہ ہوتے رہے ہیں تو وہ تو ڈیوائیڈنڈ رول جو ہے انگریز کا ویسے بھی ایک اپنا ان کا مقولہ ہے کہ لوگوں کو ڈیوائیڈ کرو اور بحکومت کرو اور وہ اس میں کامحاب ہوئے ہیں ان سارا کچھ کر کے بہل گانا جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے جو بھی جتنے بھی رولرز رہے ہیں ظالمیت تھوڑی تھوڑی تو آپ کو انہی کے کرنی پڑتی ہے تو آپ کی دہشت ختم ہو جاتی ہے لیکن جو ایکسٹریم پہ جاتا ہے وہ کسی قسم کا بھی ہو چاہے وہ ظلم ہو چاہے وہ اچھائی ہو جو بھی ہے وہ کہیں نہ کہیں برے بنتی جاتی ہے تو اس کی اپریشیشن کم ہوتی ہے بجائے بلکہ برے سنس میں زیادہ دیکھا جاتا ہے چاہے وہ آپ کسی کی اچھائی بھی کر رہے ہو وہ بھی ایک ٹائم پہ آکے وہ ہوئے تھے کہ یاری بہت زیادہ کر رہا کہ کہیں اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے کہیں اس کا کوئی لالج تو نہیں ہے تو اس لیے اس چیز میں اب اس سے زیادہ بلکہ اور لوگ ہیں جو انہوں نے بہت زیادہ ظلم کیے ہوئے ہیں اور ان کو کہنا بھی چاہیے اور انہیں دنیا میں جانے بھی جاتے ہیں کہ انہوں نے بہت زیادہ ظلم کی ہے جیسے ان کے ہی کچھ واقعات ہیں جو ہم نے دیکھے بھی ہیں اسی طرح سے ہی لیکن جہاں جہاں کسی کسی نے اگر کوئی اچھائی بھی کی ہوئی ہے تو اس کو بھی منشن کرنا چاہیے نہ صرف یہ کہ اگر کسی نے ایک واقعہ غلط کیا ہوئے اس کو ہی ہائیلائٹ کرتا رہے اور اسی سے اس کی ساری زندگی بس اس کو اسی طرح سے جانا جائے ایک چھاپ نہیں بنا دنی چاہیے ان کو اگر کوئی اچھائیاں بھی تھیں تو وہ بھی بیان کرنی چاہیے آپ ضرور کہیں کہ ظلم تھا لیکن اگر اس نے کوئی اچھائی کیا تو اس کو بھی کہیں کہ یہ اچھا اس نے ایک اقدام اس نے اچھا بھی کر دیا خیر لیکن یہ تو بات واقعی آپ نے کہی کہ یہ دھارمک گانا تھا یا جو بھی اس کو کہہ سکتے ہیں ییت کہیں گے یا وار جیسے آپ کہتی ہوتی ہیں کہ وہ ایک ان کا ایک ہے ٹرم ہے انہوں نے ذکر بھی کیا اس میں ایک جو چیز مجھے اس میں پہلی دفعہ سننے کو ملی ہے اگر کوئی اس کی وضاحت کر دے میں جاننا چاہوں گا کسی ان کے وہ مجھے نہیں پتا کہ وہ کون ہستی تھے جن کا انہوں نے کہا ہے کہ بینہ شیش کے یا سیس کے انہوں نے لڑائی کی وہ واقعہ کیا ہے وہ میں جاننا چاہوں گا جنگ کے دوران جب ان کا سر کٹ گیا اور اس کے بعد بھی وہ تلوار سے وہ لڑتے رہے ہاں وہ کون سیس کٹا کے بھی وہ وہ کون تھے اگر ان کی کوئی ڈاکیمنٹری ہے ان کا کوئی اگر لنک اگر کسی کو پتا ہے تو وہ بیج دیں اگر آپ خود بتانا چاہیں یا ہمیں بتا دیں ہم دیکھ لیں گے یعنی کہ دیکھنا چاہیں گے کہ وہ واقعہ کیا ہے میں ضرور جاننا چاہوں گا گروہ گوبین صاحب کا میں واقعہ بتا رہے تھے شاید انہوں نے ایسا تو کافی سارے انہوں نے واقعہ بتایا ہر قسم کا واقعہ انہوں نے بتایا تو ایک یہ واقعہ مجھے نمائع لگا کیونکہ باقی ہم اب اسی چینل کی ویسے ہم نے بہت سارے لوگوں کے بارے میں ہسٹری کا دیکھا ہے تو ہمیں پتا چلا ہے کافی ساری چیزیں جو پہلے بھی پتا تھیں کچھ سنی بھی ہوئی تھی اور اس کے ذریعے ابھی اور بھی مزید ڈیٹیلز پتا چلی ہیں تو یہ ایک واقعہ ایک نیا لگا ہے مجھے جو مجھے نہیں میں نے پہلے کبھی سنا بھی نہیں ہوا تھا اس کے بارے میں تو میں یہ جاننا چاہوں گا اس کے بارے میں بہت خوبصوت تھا ہمیشہ بہت خوبصوت تھا ہمیشہ بہت اچھا ہوتا ہے ہاں اگر بلکہ یہ دھارمک نہ ہوتا تو اتنی اچھی بیٹھ تھی کہ یہ بڑا خوبصوت اور بھی گانہ بھی اس طرح کا بن سکتا ہے اس طرح کی وہ طرز انہوں نے ایسی لی ہے انہیں آپ چاہتے ہیں کہ اس طرز پہ رومنٹک گانہ بھی گا لیں اور گانے بھی بنا سکتے ہیں یہ نہیں اتنی اچھی طرز انہوں نے پکڑی ہے کہ اس پہ آپ کسی قسم کا بھی گانہ اگر آپ بنائیں گے تو وہ بہت اچھا لگے گا تو بہت اچھا بہت زبرست نیا ہی بالکل آیا فتح ہے تو آپ بھی دیکھیں بلکہ لوگ دیکھ ہی رہے ہیں ہم نے بھی آئی دیکھ لیا ہے اس ویڈیو کو بھی دیکھیں انجوائے کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا خیال رکھیں رب رکھ اللہ حافظ